پاکستان ادکرد کشمیر دراصل جمہو کشمیر کا علاقہ 2,22,236 ور کلومیٹر کشیتر کا ہے یہ میرے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں جس میں سے پاکستان اور چین کے قبضے میں 1,20,000 ور کلومیٹر کا ایک بڑا کشیتر ہے جبکہ ہندوستان کے پاس 1,12,236 ور کلومیٹر کشیتر ہی اب بچا ہے جمہو کشمیر کا جو علاقہ پاکستان کے قبضے میں ہے اسے پیوکے یعنی پاکستان ادکرد پاکستان اوکیپائیڈ کشمیر کہتے ہیں کشمیر میں ماناودیکار ہنن کا بندہ اٹھانے والا پاکستان بلوچستان اور پیوکے میں دشکوں سے ظلم ڈھاتا رہا ہے لیکن اب پیوکے کے لوگ ظلم سہنے کی ستتی میں نہیں ہیں وہ آزادی مانگ رہے ہیں آزادی کی تیاری ہے اب پیوکے کی باری ہے وہاں پاکستان کی فوج ان کے ادکاروں کو حنن کر رہی ہے اور وہاں بولنے کی کسی کو آزادی نہیں ہے وہاں کوئی پروٹیسٹ کرنے کی کسی کو آزادین اپنی بات کہنے کی آزاد نہیں ہے اور وہاں فوج گولی چلاتی ہے پیوکے کو پاکستان سے آزادی دلائے گا ہندوستان پاکستان بھول جاتا ہے کہ وہاں اپنے دیش کے ناغریکوں پر لڑاکو بیمان سے بم برساتا ہے اب سمیہ آ گیا ہے کہ پاکستان کو وشو کے سامنے بلوچستان میں اور پاک ادکرت کسمیر میں لوگوں پر ہو رہے اتیاجاروں کا جباب دینا ہوگا پاکستان کے قبضے والے کشمیر میں پاکستان کے خلاف اٹھ رہا ہے یہ وہ جنہ آواز ہے جنواز شریف سرکار اور پاکستان کی سینہ کے ظلم کو سچ بیا کر رہی ہے بے گناہوں کے ساتھ جس طرح کا امانوی ویوہار ہو رہا ہے جس طرح سے مہلاؤں کو بچوں کو کھلے کھلے آم قتلے آم کیا جا رہا ہے مانو ادکار کی بات کرتے ہیں پاکستان اور پوری طرح سے مانو ادکار کی دھجیاں بے شرمی اور بے دردی کے ساتھ اڑائی جا رہی ہیں گلگت بارٹستان میں سیکڑوں لوگ پاکستان کی حکومت اور سینہ کی زیادتی کے خلاف پردشن کر رہی ہیں یہ لوگ پاکستان ورودی ناروں میں جس بابا جان کا نام لے رہے ہیں وہ دراصل پاکستان کے خلاف پی اوکے کی آزادی کی جنگ کی اگوائی کر رہے ہیں پاکستان کی سینہ نے پانسو لوگوں کو جیل میں ڈال دیا ہے ان کا قصور بس اتنا تھا کہ انہوں نے پاکستان کی سینہ کو گلگت کی زمین چھوڑنے کو کہا تھا بابا جان کو پاکستان کی سپریم کورٹ میں چالیس سال کی سزا سنائی ہے انٹی ٹیلیرسٹ لوگ کے تحت بابا جان پر پانچ لاکھ روپے کا جرمانہ بھی لگایا ہے کافی سمیے سے یہاں کے لوگ باک چین اکیومک کوریڈور کا مرود بھی کر رہے ہیں پاکستان چینہ کا ہمسائے ہیں ہمارے بگے پاکستان چینہ کا ہمسائے نہیں ہے پاکستان چینہ کا ہمسائے ہماری وجہ سے ہے پیوکے اور بلوچستان کے لوگ پاکستان کے ہر ظلم کا بدلہ چاہتے ہیں اور یہ لوگ پاکستان کے قبضے سے آزاد ہونے کے لیے ہندوستان سے مدد مان رہی ہیں ایک ذمہ دار پڑوسی اور دنیا کے سب سے بڑے لوگ تانترک دیش کے طور پر بھارت کو بلوچستان میں دکھل دینا چاہیے کشمیر میں آتنگواد پھیلانے کی سازش رچنے والا پاکستان اب بھی دنیا کے سامنے نیکی کا ڈھونگ رچ رہا ہے چونکہ حالات اب ایسے ہیں کہ کامپریہنسیو ڈائلاگ تو نہیں ہو رہا لیکن ہمیں کشمیر پہ انڈیا کو انوائٹ کرنا چاہیے کہ یہ سیچویشن ایسی ڈیولپ ہو رہی ہے کہ اس ایشو پر ہمارا ڈائلاگ ہونا چاہیے تو فورن سیکٹریان قریب اپنے کاؤنٹر پارٹ کو خط لکھیں گے کہ کشمیر کا ایشو اب مرلے پہ پہنچ گیا ہے کہ اس پہ ایکسلوسیو ڈائلاگ کشمیر پہ ایک ہونا چاہیے لیکن ہندوستان نے صاف صاف شبدوں میں پاکستان کو کہہ دیا ہے کہ اب بات ہوگی تو صرف پاکستان کے قبضے والے کشمیر کی آزادی پر بیریس پنترالے کو پریتن کرنا چاہیے کہ پاکستان ادکرت کاؤنٹر کے واسی جو ویسو کے بیون دیسوں میں رہ رہے ہیں ان سے سمپرک سادھ ہیں اور ان سے پاکستان ادکرت کشمیر کی ڈائینی ایسٹھٹ کے بارے میں جانکاری پرابت کریں اور ویسو سمودائے کو اس کی جانکاری دیں کشمیر میں اسانتی کی جڑ کراس بارڈر ٹیرزم ہے وہ جبریہ پاکستان اس کو قبضہ کیے گئے ہیں اور بہت ریفریشن وہاں انیار جلم کر کے پاکستان کی فوجہ وہ اس کو ساتھ رکھے ہوئے ہیں لیکن وہ زیادہ دن اس کو رکھ نہیں پائیں گی جیسا بنگلہ دیش کا ہوا ہے اسی طرح بلوچستان کا ہوئے ہیں ان کے ساتھ جو اتیچار ہوتا ہے جس طرح کی پرطاڑنہ ان کو دی جاتی ہے اس کے برود جنتہ خڑی ہو رہی ہے پیوکے اور بلوچستان میں مانو دیکار حنن کا مددہ کوئی نیا نہیں ہے دنیا پہلے بھی دیکھ چکی ہے کہ کس طرح بندوقوں کے بل پر پاکستان کی سینہ اور سرکار پیوکے اور بلوچستان کے لوگوں پر اتیچار کر رہے ہیں یہاں تک کہ سال دوزار تیرہ میں امریکہ نے پاکستان سے گلگت بارٹستان سے سینہ ہٹانے کو کہا تھا یو این بھی کہہ چکا ہے کہ یہ علاقہ ویوادت ہے باوجود اس کے پاکستان سینہ گلگت بارٹستان میں جمی ہے اور دشکوں سے ظلم ڈھا رہی ہے پاکستان کے خلاف پیوکے کی بلند آواز کے سنکیت صاف پیوکے میں ترنگا لہرانے کا سمیں آگیا ہے اس ترنگا یاترہ سے ہم دیش بھر میں ہی آفان کر رہے ہیں کہ اس ترنگا یاترہ کا صحیح سواپن اس دن ہوگا اس روز ہوگا جب یہ ترنگا ہم کوٹلی مظفر آباد اور پاک ادھیکرت حصے میں جمہو کشمیر کے لہرانے میں سمھلوں گے کشمیر حاصل کرنے کا خواب دیکھنے والے نواز شریف کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ کشمیر تو دور پیوکے بھی بھارت کا ابھن انگ ہے اور اپنے اس ابھن انگ کو بھارت بہت جلد حاصل کرے گا منیش شکلہ وساد بیرو رپورٹ زی میڈیا دل